بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میں الکریم پبلی ہائی اسکول کی جانب سے آپ کو محاطب ہوں آج ہم کلاس نائن کے اردو کی سبق غلام کا اگلا پیرگراب پڑھیں گے مگر اس سے پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم جو پچھلے پیرگراب ہم نے پڑھا تو اس پہ ذرا وہ پیرگراب جو ہم نے پڑھی تو اس پہ ذرا روشنی ڈالے تو اس میں ہم نے بات کی دیا وہ ایک ملازمہ کی جو ایک ملازمہ نئی ملازمہ آتی ہے اور گر کے اس شکل سے ذرا چھوڑ لگتی ہے اور بیگم صاحبہ ان کو پہچان لیتی ہے اس شکل سے تو اس وجہ سے اس کا آنا جانا جو ہے وہ باورچی خانے اور سہن تک محدود رکھتے ہیں لیکن وہ اس میں سے بھی اپنا مطلب نکال لیتی ہے اور باورچی خانے کی چیزوں میں سے ڈال چینی وغیرہ چھپا کر اپنے تھیلی میں ڈال کر گر لے کے جاتی ہے کیونکہ ہر وقت تو کوئی تعلاشی لے نہیں سکتا تو اس وجہ سے وہ راشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور بیگم صاحبہ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ وجہ معلوم کرے کہ آہر وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہے وہ چیزیں غلہ وغیرہ بڑھا دیتی ہے تو ہم آج اس کے بعد یہ نیا پرگراب ہے اس کو پڑھیں گے ماما جی بچہ سمجھ کر میں نے میرے سامنے پوڑ لی باننے میں ذرا اختیات کھم کرتی تھی اس لئے مجھے ان کے کرتوتوں کا یعنی برے عادتوں کا حال ہو معلوم ہے ان کو بھی معلوم تھا کہ میں ان کی سارے کاروایوں سے واقب ہوں یعنی باہبر ہوں ماما جی یعنی غلام کہتا ہے کہ میں چونکہ بچہ تھا تو اس وجہ سے وہ مجھے بچہ سمجھ کر میرے سامنے چوری کا سامان تیلی وغیرہ میں میرے سامنے رکھا کرتی تھی کیونکہ وہ مجھے بچہ سمجھتی تھی نادان نہ سمجھتی تھی اور میں ان کے چیزوں سے ان کے تمام پورے عادتوں سے اچھی طرح واقب تھا یعنی باہبر تو مجھے معلوم تھا کہ وہ جو کچھ کر رہی تھی اور ان کو بھی معلوم تھا کہ میرے سب کچھ کا اس کو پتہ ہے اس لئے میری خاطر خاطرداری کرتی ہے یعنی مجھے چیزیں وغیرہ کھلاتی چھپکے ہی چھپکے باورچی ہانے میں باورچی ہانے میں باورچی ہانہ اس میں ضرب مقاہ ہیں اسی طرح سکول کالج وغیرہ یہ بھی ضرب مقاہ ہیں خوب کلاتی کبھی کبھی مٹائے بیلا کر دیتی رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ مجھے بھی ان سے کچھ انس ہو گیا انس یعنی لگاؤ ہو گیا محبت ہو گئی اپنائیت ہو گئی اور کیوں نہ ہوتا گھر والے میرے ساتھ کون سی بلائیے نے اچھائی کر دیتے تے یہ پہلے ناقص ہے تا تے تی وغیرہ جو میں ان کے مال کا غم کا تھا تو اس پر اگر آپ میں یہی بتایا جا رہا ہے غلام کہتا ہے کہ میں چونکہ بچہ تھا تو وہ مجھے بچہ سمجھ کر میرے سامنے سب وہ چھوڑی کا سامان وغیرہ تیلی میں ڈال کر لے کی جاتی تھی اور ان کو معلوم تھا کہ اس کو معلوم ہے اس وجہ سے وہ میرے بہت خاطرداری کیا کر دیتی یعنی کانے کی چیزیں وغیرہ مجھے کھلاتے پلاتے مجھے بہت جیخانے میں لے کے جاتی اور اس طرح کانہ وغیرہ خوب پیٹ بر کے مجھے کھلاتے اس کے مٹھائیا بھی لاکی دیتی مجھے اور غلام کہتا ہے کہ مجھ کیا پروا دیت ان کے مال کا اوہ گھر والے میرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کر دیتے معمولی معمولی باتوں پر مجھے ڈانتے تھے برا بلا کہتے تھے اس وجہ سے میں بھی پروا نہیں کرتا تھا اور مجھے بھی کچھوں کے مجھے کانہ کھلاتی تھے مجھے بھی لگاؤ ہو گیا تھا اس سے اپنائیت سے پیدا ہو گئی تھی اگلے پر اگر آپ کو دیکھیں آخر یہ ہوا کہ توڑی ہی دنوں میں خود میں نے ماما جی کو چھرا چھرا کر چیزیں دینے شروع کی ذرا بیگم صاحبہ نے کوئی چیز رکھی اور غائب تکی کے نیچے سے پیسے غائب جیب سے روپے غائب کونٹی پر سے تولیا غائب کونٹی اور میں جو جہاں پہ تولیا وغیرہ لٹکاتے ہیں آخر یہاں تک ہوا کہ پیٹاری میں سے سونے کا چلہ اڑ گیا پیٹاری کہتے ہیں صندوق کو چلہ سونے کی انگوٹی وغیرہ اس پر بڑا غلم مچا یعنی بہت شور ہوا چوری پڑھوا کر رکھی گئی کچھے چھاول شبوائے گئی یہ وہ ٹوٹ کے تھے جو اس زمانے میں مطلب چوری پڑھوا کر رکھنا اور کچھے چھاول شبوائے گئے انہیں اس سے چھوٹے چھوڑ جو ہوتے تھے اپنی جرم کا اتراب کر لیتے خوب کی وجہ سے ڈر جاتے تھے مگر پتہ نہ چلا مجھ پر تو شبہ ہوئی نہیں سکتا تھا یعنی مجھ پر شکت نہیں ہو سکتا تھا جانتے تھے کہ چورائے گا تو کہاں لے کے جائے گا کہاں کیوں کدھر اس کو استفخام کہتے ہیں عروب استفخام جس میں سوال پوچھا جائے اچھا ماما پر شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی کیونکہ ان سے بھی باورچی خانہ کب چھوٹتا تھا کب چھوٹتا تھا کب یہ بھی استفخام ہے اب رہی بیم غلانی ہے اور آیا تو او جانے اور بیگم صاحب آ جانے اس پر اگر آپ میں غلام کہتا ہے کہ جب مطلب اس کے بعد میں نے بھی چیزیں چورانا شروع کی تو چیزیں چورا کر مجھے کہیں لے کے جانا تھا کیونکہ میں تو اسی گھر میں رہتا تھا تو میں نے او چیزیں چونکہ او ملازمہ جو ہے مجھے چیزیں بھی کلاتی تھی مجھے لگاؤ ہو گیا تو اس سے تو میں نے چیزیں چورا چورا کر اس کو دینے شروع کر دی اور اسی طرح اگر تکی کی نیچے پیسے نظر آ جاتے ہو وہ غائب کر لیتا جیب سے روپے روپے وغیرہ کے خائب کر دیتا یہاں تک کہ اگر کونٹی پر کہیں تولیہ بھی لٹکا دیکھ لیتا اس کو بھی چورا کر اس ملازمہ کو دے دیتا اور آئرکار ایک صندوق صندوقچی میں سے چلنا بھی میں نے اٹھایا اور اس کو دے دیا اور اس کے بعد میں اس نے مجھے خوب دو لڈو بھی کلائے اس پر گوٹی کی چوری ہونے پر گھر میں بہت واہ ویلہ شروع ہو گیا بہت شور مچ گیا اور چوری پڑھوا کے رکھی گئی اور کچھے چھاول چھپائے گئے اس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ اس لیے کرتے کہ اس سے چھوٹے چھوٹے گھبراک اور خوب کی وجہ سے اپنے جرم کا اطراب کر لیتے تھے لیکن خاموشی رہی ہم نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور اس وجہ سے اوہ جو گھر والے تھے مجھ پہ تو شک نہیں کر سکتے شک کے گنجائش ہی نہیں تھی کیوں کہ ان کو معلوم تھا کیوں کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اگر چیزی چھوٹے گا تو کہاں لے کے جائے گا اس کا تو جینا مرنا اسی گھر میں ہے اسی گھر میں یہ رہ رہا ہے اور جو ملازمہ ہے اس لیے شک کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ بیگم صاحبہ نے ان کو باور جہان اور سین تک محدود رکھا تھا اور باقی رہ گئی جو دوسری ملازمی اور بیگم صاحبہ تو غلام کہتا ہے کہ وہ جانے اور بیگم صاحبہ جانے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے اگلے پیر اگر آپ کو دیکھیں غرض توڑے دن بعد گئی گزری بات ہوئی یعنی وہ اس بات کے توڑے دن گزر گئے بس خاموشی چاہ گئی چلے کے عوض یعنی اس کے بدلے ہیں انگوٹی کے بدلے بی ماما نے مجھے دو لڈو لہا کر دیے اب کیا تھا مجھے تو لڈووں کی چھاٹ پڑ گئی یعنی عادت پڑ گئی چسکہ لگ گیا مجھے میں نے بھی اپنا گھر ساپ کر ماما جی کا گھر برا اور خوب برا ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی سارا جہیز ہمارے گھر سے ربطہ ربطہ وہاں پہنچ گیا یہاں تک دری چاندنی اور مچردانی تک اٹ گئی چاندنی وہ چادر جو سپید چادر جو دری پر بچائی جاتی ہے بیگم صاحبہ پر اشان تھی کہ یہاں اللہ سامان کے پر لگ گئے ہیں کہ ادھر رکھا اور ادھر غائب اس پر اقراب میں غلام کہتا ہے کہ اس انگوٹی کے چھوڑے ہونے کے بعد چند دن گزر گئے تو خاموشی ہو گئی اور وہ بات لوگ بھول گئے گھر والے اس انگوٹی کے بدلے اس ملازمہ نے مجھے دو لڈو لا کر دے دی چونکہ لڈو مجھے پسند بھی دے تو میرا شوق بڑھ گیا مجھے عادت پڑ گئی اور چونکہ ان دنوں میں اس ملازمہ کے بیٹی کی شادی ہونے والی تھی تو ضروری بات ہے بیٹی کی شادی پر تو لوگوں کو جہیز دینا پڑتا ہے غلام کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جہیز ہمارے گھر سے ان کے گھر پہنچ گیا ادھر بیگم صاحبہ چیزیں چورے ہونے پر پریشان تھی کہ خدا ہے یہ چیزیں کہاں چلی جاتے ہیں میں ادھر رکھ لیتا ہوں وہ ادھر غائب ہو جاتا ہے بس انشاءاللہ یہاں تک کابی ہے اگلا اس پر آپ جو ہے اس کلاس میں پڑھیں گے خدا حافظ